ہزار دفعہ لانت دیئی اپنی کتاب میں اور ایک ہزار دفعہ لکھا نہیں لانت اوپر نمبر ڈالا ہوئے ایک لانت دو لانت تین لانت 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 دا رہا ہے وہ صبح صبح جب جارو فیر رہی ہوتے ہیں سرکوں پہ ان کی آپس میں لڑائی ہو پڑتی ہے نا تو وہ صرف ان کے پاس تائم نہیں ہوتا تھا وہ کہتے ہیں تیرے تجھ پر لاکھ لعنت تیرے تیرے لاکھ لعنت پھر جارو فیرنا شروع کر جاتی ہے بھارک ہو جاتی ہے اور تجھے جوڑی جوڑی بیتر نہیں ویسے ہم کو کہہ جائے کہ تم پر حضار لعنت تو تو لعنت 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 میں کہہ یہ ذرا اس صفحے کو پڑے سواب ہو گا اب صرف ہوا لعنت 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 ڝفان شیف میڈی ساہن سروگنا لعنت لعنت اب آدمی نصر یاوی لعنت 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 ابھی سو دفعہ نہیں اس کا سانت پھول گیا میں نے کہا پاڑھو ہے نبی جی کتاب ہے تو اڈے بھی عدیس جی کتاب ہے پرانے تو اڈا پڑھو نانت پہ جو سانت پھول گیا کہتا جی ایک نشست میں اتنی ہوں سکتی ہے مناظرہ ختم کہ حضرت نسیمی موت کی تو چابوں سے ہی کرنا ہے مرزا کا دیانی کا مردود کا ایک ماننے والا اس نے مرزے کی موت کے بعد دعوی نبوت کر دیا ادھر اس نے دعوی نبوت کیا ادھر اس نے یار آپ تنگ تو نہیں کھڑے ہوئے ادھر اس نے دعوی نبوت کیا ادھر اس کے ناک پہ فنسی نکل آئی ادھر غورت اس نے یہ بات ناک پہ فنسی نکل آئی دیکٹروں کے پاس گیا سرجن ہونے کا سرجن کے پاس جو سرجن نے گیا اس نے وہیں پہ پیوز کر کے ناک کا اپریشن شروع کیا ہڈی کے اندر تک جو حضرت ریشہ چلا گیا تھا اس نے سارا ناک ہی کار دیا نبی صاحب نے ناک کٹ گیا پورا ناک فلیک لیکن وہ کتنا دیر سارا دعوی نبوت پھر بھی کرنے سے باز نہ آیا جب اس نے دعوی نبوت کیا اس کا نام تھا اللہ نور کیا نام تھا اللہ نور جب اس نے دعوی نبوت کیا تو مسلمانوں نے بجائف پور کی تحری میں عدالت میں اس کے خلاص کیس کر دیا کہ جناب یہ دعوی نبوت ہے پولیس اس کو پکڑ کے لے آئی تو جاجی نے اس کو پکڑا جاجی نے پوچھا جاجی نے پوچھا تم نبی ہو کہتا آنی 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 یہ نحن جی آنی 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 یہ سور کے بچے نے یہ عمر پیدا کیا کہا ہے اس نے کہ بندر اور خندیج بکھائے گی کیا نام ہے تمہارا انا نون کہ مجھے نام بتاؤ کیا نام ہے تمہارا انا نون باپنا کیا نام ہے ایم نون ایم نون کلمہ کیا ہے ہر نبی کا کلمہ ہوتا ہے تمہارا کلمہ کیا ہے کہنا ناینا انا نون نون جاجی نے کہا کہ ہر نبی کا ایک موجزہ ہوتا ہے کرامت کے بغیر ولی ہو سکتا ہے لیکن موجزے کے بغیر نبی نہیں ہو سکتا یہ اصول ہے ہم نبی کا موجزہ ہوتا ہے تمہارا موجزہ کیا ہے میں نے کہا میرا ناکھ کٹھا ہوا ہے آپ کو نظر نہیں آ رہے یہ میرا موجزہ یہ اتنے بغیرت اتنے تنجر ہوتے ہیں کہ ان کی ناکھٹ جیسور کے بچے کہتے ہیں یہ بارہ بوجھ بار چلتے چلتے مجھے یاد آ گیا یہ جو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں یہی قادیانیت ہے کچھ نہیں ہے اس کے لاؤں حیاتِ مسیح وفاتِ مسیح نزولِ مسیح امام بیدی یہ سب انہوں نے ہمیں ان تکروں میں لگایا ہوا ہے اثر بیت ان کے ساتھ یہ ہے جب بھی گفتگو کرو مردے کی شخصیت تکرو اور یہ اصول ہے کہ نبی جب دعوی نبوت کرتا ہے تو وہ پہاڑ کی چوپی میں کھڑا ہوکے کہتا ہے کہ لوگوں میں نے تمہارے دعزرمیان چالیس سال بسر کی گھیند اور میرا دامن تمہارے سامنے ہیں بتاؤ میں نے کبھی چھوٹ بولا ہے بتاؤ میں تمہیں ہج میں سب ہی کو آپ دیکھا ہے میرا اجلا دامن تمہارے سامنے ہے سوئی کے ناکے کے بنابر اس کے اوپر کوئی داگ دکھاؤ تو سارے کفار نے مل کے کہا تھا بے شک آپ صادق و امین ہیں نبی سب سے پہلے اپنی ذات کو پیس کرتا ہے توحیر کو بعد میں پیس کرتا ہے اس لیے کہ نبی پہ اعتماد آئے گا تو پھر اللہ پہ اعتماد آئے گا نبوت ربوبیت کی سفیر ہوتی ہے نبی اللہ کا سفیر ہوتا ہے نبی اللہ کا ترجمان ہوتا ہے وہ اللہ کا قرآن اس کی مخلوق تک منچا کے اپنی ذات کو منوا کے اللہ کی ذات کو منواتا ہے ان کے ہاں کیا میں آ رہا ہے ہمارے چوری غلام نبی صاحب تھے خوت ہو گئے بڑے کڑیل جوان تھے گجرا والا کے بڑے کڑیل جوان تھے تو چوری صاحب کہتے ہیں کہ ایک میرے افوت ہوگے بچاریا اللہ ان کے درجات کو بلند کرے حضرت امیر شریعت کے ساتھ اپنی جوانی میں انہوں نے بڑا کام کیا بڑے دلیر آدمی سے چوری صاحب گجرا والا کے رہنے والے سے تو کہنے لگے مجھے بتایا کہنے لگے وہاں سے میرے علاقے میں جرمنی سے ایک آزیانی آیا اس نے بوشکی کی کمیز پہنی ہوئی سویے شروار پہنی ہوئی بال بڑے لچھے دار بنایا ہوئے اس نے تو ٹھمک ٹھمک کر کے جا رہا تھا تو میرے پاس سے گدھا میں گرد کتے لیا بچیا سور گیا بترا خرام دیا اس بے گارد مرزے نے منانوالیا اس لانتی دی لانتی اولاد دہا پڑا پڑا آگے تلیا کر کہ تو اس کو کوئی پیسے کا خمار تھا جرمنی سے آیا تھا تو اس نے میرے خلاف جا کے کیس کلا بھی ہے کہ یہ نے مرزا صاحب گالا گڑی ہے جس نے ہمارے مرزا صاحب آپ کو گالا نکالی ہیں نکالی ہیں جب توجہ رہے آپ سے کہ یہ کتنے میں گہرد ہوتے ہیں چوری صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بلالی ہے عدالت میں پیشی آئی جج نے مجھے پوچھا کہ آپ نے ان کے مرزے کو گالیاں دیں ہیں چوری صاحب گھندے جلوں جو جمعے ہیں شکھ ہم جے مگے ہیں جناب جب سے پیدا ہوئے ہیں ہمارا مشکلہ زبوں کا دوپہر کا شان کا رات کا سوڑے سوڑ پہ اٹھتے ہیں سب سے پہلے مرزے کی ماں بہنے ایک کرتے ہیں پھر اور کو کام شروع کرتے ہیں جج صاحب کمال سوال کر دیا آپ نے اچھا کمال آپ نے سوال کر دیا اچھا تو آپ نے کون کون سی کانیاں بھی ہیں جج کی نے لگا جج صاحب میں میری بڑی ورائیٹی ہے میرے پاس گالیوں کی بڑا زخیرہ ہے میرے پاس وہ تو بڑا ٹائم چاہیے اس کے لئے کہ آپ اس سے پوچھیں کہ کون سی کالیاں میں نے دین ہیں اب اللہ کی شان دیکھیں مرزے سے اس نے پوچھا بھی کون کون سی کالیاں دینے مرزے کو کہاں لگا جی مرزے آپ یاد نہیں ہے اب مجھے یاد نہیں ہے چاری صاحب کہنے کہ میں کے موقع بن گیا کہنا جج صاحب ایسا کرتے ہیں میں مرزے کو کالیاں دینے شروع کرتا ہوں جو جو کالی آئے یہ اس کو پر ٹک کرتا جائے کہ یہ یہ کالیاں دینے ہیں تو جاج بھی کہتے ہیں کوئی مسلمان کی سمتہ کرو لیکن جلو پھر شروع کرو کہتے ہیں میں شروع اب مرزے تیری میں پہنوں تیری میں مانوں تیری پہنوں کھوٹے لانا کھوٹی لیا بچہ دلے آپ صورت تیری دے دروں یا تیری نکین لیا تیری وڈیو تیری میں پہن کاندے نے چمیت تکا کے کوئی کسا جسا ستا سوپنیاں جناب نہیں موقع جدا joy aseg کاندے نے پھر شاپ رہا کہتے ہیں کوچے چیز پہنوں تیری میں پہنوں تیری عیلی diction کھوٹیا کسا لیپنیا اور موقع جسا سوے کھوٹے لیا بچہ دلے آپ اینو چکو ہے کہندہ نہیں جیسا میرا فیال اس میں بھی کوئی نہیں ہے کہندہ نے کہا تیسرا سالے آ اور رنی جو ریاض دلیا سورائیہ اندیا اب تیری مانو تیری پانو تیری ملوک لگا بول یہ تو ہے کہندہ یہ لیچو بھی کوئی نہیں میں کہا جیسا ابر منو فیل آج دنیاں جات کی وہ تو میں ساریاں کٹ دیتی ہیں کہ ایسر ہے میرے دلودم آزی دناز و خیلہ ہے